آج ایک دوست بات کر رہے تھے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں اچھے اور برے جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے اندر رشک کا جذبہ رکھتے ہیں رشک کرتے ہیں کسی کی کامیابیوں پر کسی کی خوبیوں پر وہ رشک کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود بھی ایسے بنے یا پھر آپ کے والدین جو کہ آپ کی کامیابی اپنے سے بھی زیادہ چاہتے ہیں وہ اپنے سے زیادہ آپ کو ایک کامیاب انسان اور خوبیوں والا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تیسے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کی کامیابیوں اور آپ کی خوبیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کا شمار اچھے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن جو دوسری قسم کے لوگ ہیں ان کی آگے پھر تین قسمیں ہیں ایک حاسد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں منافق اور تیسرے نمبر پہ دشمن جو حاسد ہیں وہ آپ سے حسد کرے گا اور آپ کی خوبی اور آپ کی کامیابی سے جلنا شروع کر دے گا منافق وہ ہے جو کہ آپ کے سامنے آپ کا دوست بن کر رہے آپ کا خیرخواہ بن کر رہے لیکن درحقیقت وہ آپ کی خوبیاں اور کامیابیوں کو سخت ناپسند کرتا ہے اور دشمن وہ ہے جو کہ آپ کی کامیابیوں اور خوبیوں کو ناکامیوں میں ڈھالنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ عملی جدوجہد کرتا ہے تو ان تین طرح کے لوگوں سے بچنے کی کوشش اور دعا کرنی چاہیے اپنا بہت خیال رکھئے گا